اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں سب دری ایسے ہوں گے آپ کے اپنے چینل میں اولاگ میں خوش حمدید کرتا ہوں آج میں آپ کو بتا ہوں گا کہ پولر ایرے اور ایکٹنگلر ایرے کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے پولر ایرے اور ایکٹنگلر ایرے کے استعمال سے آپ جو ہے اپنے کام کو آسان اور سپیڈ سے کر سکتے ہیں دیکھیں یہ میں نے باکس لگئے ہیں اور پولر ایرے کے ذریعے دیکھیں یہ کتنے باکس بن گئے ہیں ٹھیک ہے ایک سیکنڈ کے اندر اور پھر دوبارہ اس کو اگر بڑھانا ہو آپ نے تو دیکھیں کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ ایسے اس کو پریس پانچ کیا ہے تو پانچ جو ہے اس کے کالم ہو گئے ہیں اور پانچ اب رو ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے بیٹوین ڈسٹنس کرنا ہو چینج دز دز میٹر کر دیا ہے یہ دیکھیں تو یہ بھی چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے پولر ایرے کے ذریعے آپ ایک جیسی چیزیں ڈسٹنس لگا کے آپ کالم یا جو ہے انکر بولڈ وغیرہ یا فانڈیشن یا ان کا ڈسٹنس آپ سیم رکھنا چاہتے ہیں آپ جو ہے بہت سانی سے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ کوئی ٹینک ہوتا ہے جب کسی ٹینک کے انکر بولڈ وغیرہ بنانے ہوں تو اس کے لیے بھی جو ہے یہ ایرے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں کہ یہ میں ایک سرکل لگا ہے ٹھیک ہے اب اس سرکل کا جو ہے میں سینٹر اور ایک لائن جو ہے 90 ڈگری والی لگا لوں گا ٹھیک ہے اب 90 ڈگری کی ایک لائن لگانے کے بعد یہ دیکھیں میں پولر ایرے کے ذریعے بہت ساری جو ہے لائنیں لگا لوں گا اب یہ آپ دیکھئے غلط ہو گیا اب یہ آپ دیکھیں دوبارہ سٹائلٹ کیا ہے اس کو اور پولر ایرے لگایا یہ دیکھیں یہ لگ گیا ٹھیک ہے اب اس میں ایک رو اپنے آئٹمیں بڑھانی ہیں جو دس کر دی ہیں میں نے ٹھیک ہے اس طرح ڈسٹنس یہ آپ نہیں چینج کر سکتے تھے کہ جو مان میٹر بٹوین آپ ڈسٹنس چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو ان کی کونٹیٹیز بڑھانی ہوگا مطلب یہ انکر بولٹس ہیں اور ان کی میں کونٹیٹیز بڑھا لوں 360 کے اندر تو وہ بھی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ڈسٹنس ہے فرض کیا ٹھیک ہے یہ آ رہا ہے ون فورٹین ون فور اکے فورٹین میٹر آ رہا ہے اگر اس کے میں جو ہے اور بڑھانا جاؤں ان کو تو یہ دیکھئے گا یہ دس کو میں ابھی پچاس گھار دوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بہت آسان طریقہ ہے ٹھیک ہے اور مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے میرے چینل کو لائک سے سرائی ضرور کریں بہت شکریہ آپ لوگوں کے سپورٹ کا تینکیو سو مچ اللہ حافظ جی کوپی کر لیں ٹھیک ہے اوکے جی اللہ حافظ شکریہ چینل کو اپنا سمجھ کے لائک ضرور کریں